اسلام علیکم فرینڈس کیسے وہ ٹک ٹاک خریہ تھے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریہ سے ہوں گے فرینڈس آج میں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلڈ گروپ کیا ہوتا ہے اور بلڈ میں کون سے جو سیلس ہوتے ٹھیک ہے اس کی سپریشن بلڈ بینک میں کیس طریقے سے کیا جاتا ہے کتنے آر پی ایم پی کر کیا جاتا ہے تو آپ میرے ساتھ جوڑی رہیں ویڈیو انٹ تک ضرور دیکھ لیں کیونکہ اس میں آپ کے لیے بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو آپ کو اس چیز سے فائدہ ہوتا ہے چلو ہوں ویڈیو سٹار کرتے ہیں فرنڈس سب سے پہل ہم بات کرتے ہے کہ انٹیجین کی ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹیجین جو ہے یہ اے جی سے ہم اس کا جو اپریویشن ہے وہ اے جی ہے ٹھیک ہے پروٹین این نیچرزہ ایڈیزہ اے ایبیلٹی ٹو پروڈیسہ انٹی باڈی دیکھیں کہ انٹیجین جو ہے یہ پروٹین نیچر میں پروٹین ہوتا ہے اور اس کی یہ سلحیہ تک یہ انٹی باڈی پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے اور انٹی بارڈی کیا ہوتا ہے پروٹین نیچر یہ بھی پروٹین نیچر میں ہوتا ہے اور یہ پروڈیس کرتا ہے جو دیس آر پروڈیس آگنسٹ سپیسیفک انٹی جنس اور یہ سپیسیفک انٹی جنس پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی انٹی جنس آور انٹی بارڈی کے درمیان جو فردہ شاید وہ آپ کو معلوم معلوم ہوگا کہ انٹی جنس یہ بھی پروٹین ہے اور انٹی بارڈی یہ بھی پروٹین ہے انٹی جنس یہ یہ نیچر میں کیا ہوتا ہے پروٹین ہے it has ability to produce انٹی بارڈی یعنی انٹی جنس جو ہے یہ جس کی بارڈی رکھتا ہے کہ یہ انٹی بارڈی پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے نیچر میں اور انٹی بارڈی کس طرح سے پیدا کیا جاتا ہے فر ایزامپل اگر آپ کے بارڈی میں کو وہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا لیکن پھلے آپ اس جس کو سمجھ پائیں گے انٹی بارڈی کیا ہوتا ہے یہ بھی اے بی سے ظاہر ہوتا ہے ابریویشن اور یہ پروٹین ہے نیچر میں جو یہ سپیسیفک انٹی جنس کے خلاف بنتی ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے کہ بلڈ گروپ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے بلڈ کیا ہوتا ہے یہ بلڈ گروپ چور آٹھ تارے کے ہی انسان کے اندر ہاں وہ بتا ہے کہ سب سے نہ یہ ہوتا ہے کہ ای پاسٹو بی پاسٹی وال Rock ㅠㅠname positiveๆB phase chioskine inte Batlev caused new a negative و Titanic اور ابھی نیجید یہ آٹھ ترح کیا ہے انسان کے اندر بلڈ گروپ بھائے جاتا ہے ٹھیک یہ شئی یہ سارے انٹی جنور انٹی بارڈی کے ساتھ پر انسان کے اندر یہ بلڈگروپ بھی جاتا ہے کہ اگر کسی میں انٹیجین ہے تو دوسری بلڈ گروپ میں جو انٹیباری بھی ایپسٹ ہوگا یعنی انٹیجین انٹیباری کے بیس پر انسان کے اندر جتنے بھی بلڈ گروپ ہے یہ اس پر تیپنٹ کرتا ہے انسان کے اندر ٹوٹل آٹ بلڈ گروپ ہے اب بلڈ گروپ جو ہوتا ہے بلڈ گروپ ٹھیک ہے یعنی انٹیجین انٹیباری انٹیباری بھی ہوگا یعنی ایک وہ مختلف ٹھیک اگر انسان کے اندر انٹیجین اے انٹیباری بھی ہوگا ٹھیک ہے اس طرح کے اندر انٹیجین ہوتا ہے یعنی یہ تر کے ساتھ اگر انسان کے اندر اگر انسان کی بلڈ گروپ بھی بازی ٹھٹے اگر اگر انسان کی بلڈ گروپ بھی بازی ٹھٹے تو اس کا 19 een کیا ओگا بھی ہوگا اور انٹی باڈیچ باڈیچ موجود نہیں ہوگا essentie Absции بلڈ گروپ بھی بازی ٹھٹے اگر اس اس apologize اس میں 19 würden me acord رس موجود نہیں ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ میں نے اس طرح کی اجوا겠죠 آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں میں اس کے بعد ہم فرنس جو فیلو بھارٹی میں کرتے ہیں اب ہم دستوں جو بلڈ بینکنگ میں بلڈ کر کوئی بندہ کہتے ہیں کہ میں مجھے بلڈ چاہیے کوئی بندہ بلڈ بینکنگ میں کام کرتا ہے تو جب وہ وہ بلڈ کی طرح سے سپریٹ کرتا ہے ٹھیک یعنی بلڈ اگر وہی دو سے پلازما پلازما سے پیر بلڈٹس کی سپریٹس کی اس طرح کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ آپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنی ٹائم ڈیوریشنس کی کتنا ٹائم کتنی ڈگری پر آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہول بلڈ جب ہم اسے کلکٹ کرتا ہے پیشنٹ سیڈی کے جو اس کا محسوس بلڈ جو بھیک میں ہوتا ہے دیکھیں جب ہم اس کو بلڈ کلکٹ کرتے ہے اس کے بعد جب ہم اس کو اپ ہم پلازما کا نکالتے کیا پی 매 تو وہ کیسے طرح کنط کرتا ہے دیکھیں سب سے پہلے جو سب سے پہلے اگر صلق کی جو بھی کے جو سی پہلے ہوتا ہی اے اس کو اس پی رویشن پر ہم کرتے ہیں دیکھیں آفی اچسنا اسلئے نے اسykران جد ہے کہ یہ جب آہ سب سے پیلے ہوتا ہی جب ہم ربیسی سپریٹ کرتا ہے تو یہ اس سے پیلٹ ہوتا ہے وہ کیسے سپریٹ ہوتا ہے کہ وہ دو سو پچاس ربی ہے مینی ارونڈ پر مینٹ ربی کیا مطلب دے ربنا رونڈ پی منا رونڈ پر مینٹ ٹھیکی این ایٹو ہاں تو سو دو آزار پانسو ہنچو اسے سنٹریفی سنٹریفیگیشن کا جو ہوتا ہے ٹھیکی اس پر اپنے سیٹ کرنا ہے دو آزار پانسو سنٹریفیگیشن پر اپنے سیٹ کرنا ہے پھر اس کو سٹارٹ کرنا ہے ٹھیکی تو آپ نے تقریباً سات منٹ تک اس کو سنٹریفیگیشن سنٹریفیگیشن کرنا ہے جب آپ کو سات منٹ کے بعد دو آزار پانسو آر پی آر پی ایم پر سنٹریفیگیشن کروں گے تو اسے دو طرح کے سل بن جاتے ایک بن جاتا ہے آر بی سی ہے نیچے آیا ہوگا ٹھیکی ریٹ کلر میں اور ایک اوپر جو ہوگا وہ پلازما اور پلیٹ لٹس ٹھیکی تو اس کو یعنی جو یہ آر بی سی ہے ریڈ بلڈ سیل سے اس کو ہم پینتیس آر ڈیس کے لیے دو سے لے کر آٹھ ڈیگری سنٹریفیگیشن پر پینتیس ڈیس کے لیے ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں ٹھیکی یہ تھا آر ریڈ بلڈ سیل کی کلیکشن سا سپریشن سا فرام دی ہول بلڈ سے ٹھیکی اب ہم جو دو سے لے کر آٹھ ڈیگری سنٹریفیگیشن پر اگر آپ اس کو رکھ لوں گے تو یہ بینتیس ڈیس تک چل سکتا ہے ٹھیکی اب اگر آپ اسے پلیٹ لٹس کلیکٹ کرتے ہو تو وہ کس طریقہ سے کرتے ہیں ٹھیکی ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ بلڈ سے ہول بلڈ سے پلیٹ لٹس کلیکٹ کروں گے تو سب سے پہلے کیا کروں گی ہمیں روی سی سپریٹ کریں گے روی سی جب بلڈ سے سپریٹ ہو جائے گا تو پلیٹ لٹس پلازمہ پلازمہ اور پلیٹ لٹس دو یہ دونوں آئے گا اسی پلازمہ سے ہم کیا کریں گے پلیٹ لٹس اور پلازمہ سرم کیا کرتے سپریٹ کر سکتے ہیں تو سیکنڈ سپین میں ہم کیسے طریقے سے جو پلیٹ لٹس پلازمہ ہی ٹھیک ہے اس کو ہم دوسری رونڈ میں سینٹریفیج کریں گے ٹھیک ہے وہ کیسے طریقے سے سینٹریفیج کریں گے کہ وہ دوہزار پنسو آر بی ایم رونڈ پر منٹ پر آپ نے کیا کرنا ہے ہوا سینٹریفیگیشن مشین کو آپ نے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوہزار پنسو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیسے لے کر ساتھ مینر تک اس کو روٹیٹ پر چھوڑ روٹیٹ جو ہی اس پر چھوڑنا ہے ٹھیک ہے اسے دو طرح کے بن جاتا ہے ایک بن جاتا ہے پلیٹلٹس ایک بن جاتا ہے پلازمہ ٹھیک ہے پلازمہ ٹھیک ہے تو یہ پلازمہ جو ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تقریبنا سٹور کر سکتا ہے بیس مائنس بیسے ڈگری سنٹی کرٹ پر آپ نے ایک سال کے لیے آپ اس کو سٹوڑ کر سکتا ہے مائنس چالیسے ڈگری سٹے کرٹ پر آپ نے اس کو چھے مانت eles سٹور کر سکتا ہے اور – ours ڈگری سرڑ ڈگری بر觉得 آپ نے اس کو تین مد کیلئی آپ سٹور کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو بنا بن گیا تھا پلازمہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ بیسے لگے بھائیس ڈگری سنٹی کرٹ پر آپ نے کیا کرنا ہے تین سے بھائیسے لگے پانچ دن کیلئے سٹور کر سکتا ہے میری خیال میں آپ اس کو سمجھ بھی آگا کہ ہول بلڈ سے ہم ربی سی بلیڈلرز پلازما کس طرح کسی کلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی بیس ہے یعنی سب سے پہلے گیا کریں اگر ہول بلڈ سے پہلے ہم ربی سی کلیٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ کس طرح کسی کلیٹ کریں گے کہ ہول بلڈ ہے وہ دو آزار پانسو سنٹریفیکیٹ پر سیٹ کریں اس کو ساتھ منٹر تک اس کو ریوال اس کو روٹیشن پر چھوڑ دے ٹھیک ہے تو اسے کیا اوپر جائے گا ربی سی ریڈ بلڈ سیلز کو سپریٹ کریں اس کو دو چلیٹ کر آر ڈگریس ٹھیک گرڈ پر آپ انتیس ڈیس تک آپ سٹور کر سکتے ہیں جو پلیڈرز بنا تھا پلیڈرز پلازما اس کو آپ دوبارہ سنٹریفیو سنٹریفیکیٹ کریں ٹھیک ہے 3500 آر پی ایم پر ٹھیک ہے تو اسے دو طرح کے ساتھ چیس لگر ساتھ منٹ تک تو یہ کیا کرتا ہے اسے دو پلازما بنا اور پلیڈرز بنا پلیڈرز جو ہوتا ہے وہ بیس لگر پائس ڈگریس ٹھیک گریڈ پر آپ کیا کریں اس کو تین لگر پانچ ڈیس کے لیے سٹور کر سکتے ہو اور جو پلازما ہے ریچ یعنی پلاز سیرم کے جو بھی یہ بھی کے سکتے وہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک سال کے لیے بھی سٹور کر سکتے ہو وہ ٹیمپرچر پڑی بند کرتا ہے ٹھیک ہے جو یہاں پہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس اب ہم بات کرتے ہیں کہ بلڈ گروپ انٹیجنس ٹھیک ہے کہ بلڈ گروپ کو ہم کی طریقے سے چیک کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بلڈ بینکنگ میں بند آ جائے وہ کہے کہ یار مجھے میں بلڈ چیک کرتا ہوں تو آپ اس کو کی طریقے سے چیک کر سکتے ہے ٹھیک ہے تو بلڈ گروپ جائے وہ انٹیجن کی بیس پر جیک کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو ریڈ سیلس کے سرفس کے اوپر کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو طریقہ ہوتا ہے وہ فاروارڈ گروپنگ ٹھیک ہے فاروارڈ گروپنگ کے بیس پر ہم اس کو چیک کیا جائے فاروارڈ گروپنگ میں تین طرح کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ٹائل میتڈ ٹیوب میتڈ اور سلائٹ میتڈ یہ تین طریقے سے آپ کسی بھی انسان کا بلڈ گروپ جائے کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو سب سے بہترین میتڈی فور ٹیوب میتڈ ہے لیکن یہ ٹیوب میتڈ آم لیبارٹر میں یوز نہیں ہوتا ہے ٹھیک یہ سلائٹ میتڈ آم یوز ہوتا ہے جو بڑے بڑے اسپیرل ہوتا ہے اس میں یہ ٹیوب میں ٹائل میتڈ اس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کس طریقے سے ہوتا ہے ٹائل میتڈ یہ ہوتا ہے یہ ایک بڑا بڑا سا ٹائل ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنا سا بڑا ٹائل اس پر کیا ہوتا ہے وہ بلڈ ڈالتا ہے اسے ٹائل میتڈ اور سلائٹ میتڈ تاریخہ دونوں سیم ٹھیک ہے لیکن ٹائل میتڈ چاہیے ایک بڑا ٹائل کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پر چھوٹے چھوٹے سلائٹ کی طرح چیزیں بنے ہوتا ہے اس پر آپ نے کیا کرنا ہے ڈراب ڈالنا ہے اور پھر اوپر پر آپ کیا کرنا ہے انڈی سیرا اے بی ڈی ڈالنا ہے پھر میکس کرنا ہی پھر دیکھنا ہے کہ اس میں اگر گلوٹنیشن آگیا ہے تو ایٹ میس پاسٹوٹی اگلی ایٹو میسنے کی ٹو دو سلائٹ میتڈ اس طرح سے چیزیں تاریخ سلائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سلائٹ پر ہم نے ایک ڈراب دو ڈراب تین ڈراب کیا کرتا ہے بلڈ ڈالتا ہے ٹھیک ہے تراب کے اس طرح سے دو ڈراب داب دیسر آٹیڑک ایس پر ہم ڈالتے ہیں انڈی سیرا ہے اس پر ڈالیں بڈا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم چکر کرتے ہو تو میں باٹ میں بتاؤں گا کہ اگر بڑھ پرسک اگر ڈی میں آگیا ایک لٹس then Dimion سا ہے تو اسکا مطلب بھی ہے کہ یہ پاسٹوٹی ہے ٹھیک ہے ہے کہ میں ایک لوڈنیشن آگیا اس کے پاس آئٹifies total ہے پھر دیکھنا ہے میرا ت spinner میں ایسی نہیں آگیا تو یہ ماں فوجود ہے تو جہاں ہوگی یہ مرتفق dispar Kannár ہے اب اگر اس میں آ گیا تو یہ نے کٹو ہے ٹھیک ہے اگر بی میں آگیا تو یہ ب ہے اگر دونوں میں آگیا تو یہ شکریہ دونوں یہ بھی مکتون ہے ٹھیک ہے تینوں میں آگیا ٹھیک ہے تینوں میں آگیا تو وہ کیا ہے وہ جنگو ہے تو یہ جس آپ کو سمجھ ہونا چاہیے اب ہم بات کرتے کہ慢ی ٹیوب میت Take post دورہ ہم میں آسان لیکن میں آپ کو آسان بتا کر بتاتا ہوں ٹیوب میں جو ہوتا ہے آپ نے کہا کرنا ایک ٹیوب لینا ہے ٹیوب میں ہم نے فائی پرسنٹ سسپنشن بنانا ہے ٹی تو سسپنشن کی طریقے سے بناؤں گے ٹیوب لیا اس میں سے اپنے دو ڈراب ٹی کین ایک ڈراب جائے وہ پچاس مائکرو لیٹر کا برابر ہوتا ہے دو ڈراب ریڈ بلڈ سلس اس میں ڈالا ٹی کی یعنی سو مائکرو لیٹر آپ نے سی ٹیوب کو ڈالا پھر آپ نے کیا کیا کہ وہ چھار سو آر پی ایم آرونڈ پر منٹ پر آپ نے کیا کیا آر تیس سیکنڈ کے لیے یا ایک منٹ کے لیے کیا 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 سنٹری فیوچ کیا ٹکی جو سنٹری فیوچ کیا اس کے اوپر کیا کیا سپران سپرانیٹ جو ایکسٹرہ جو ویسٹ پارٹیکلز آگیا اس کو پورا ٹیوب آپ نے کہہ کنے اسے خالی کرنا ہی دیکھیں جیسے کیسے ہمیں یورین میں پورا ڈسٹیوب یورین ڈسٹیوب سینٹری فیوچ کے بعد یورین ڈھالتا ہے اس کے بیسمن میں کیا ہوتا ہے کچھرہ جاتا ہے دیکھیں اس کو دیکھتے لیکن اس طریقے سے اپنی پورا سنٹری فیوچ کیا جو ہے وہ سلا یہاں تک کیا کرنے ڈالنائی سے نارمل سلائن ڈالنائی دیکھیں یعنی سو مائکرو لیٹرز آپ نے بلڈ ڈالا دھوڑ راپا ٹھیک ہے اور یہاں تک اپنے کیا کیا نارمل سلائن ڈالا سنٹری فیوچ کیا تینا دار چھار سو آر پی ایم پر ایک منٹ کے لیے اس کے پاس جب سنٹری فیوچ کیا تو اپنے پورا ڈسٹیوب مخالی کرنا ہی دیکھیں اس کے بیسمن میں ربی سی رہ جاتا ہے اس طریقے سے اپنے یہ پرانسس تین طرح کا تین طرح کرنا پڑھائی گا ٹھیک ہے تین دفعہ تین دفعہ کروں گے تو اس کے نیچے جو آگیا ربی سی ٹھیک ہے اس کے آگے اپنے تین طرح کی ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے کیا کرنا ہی اس کے پاس اپنے تین طرح کی تیسٹیوب بیلنس کرنا ہے ایک دھو تین تین ٹھوپ لین ایڈی کے ایک ٹھوٹیوب کو انہم دیا این دوسر کو بی نام دیا دوسر کو دین ام دیا ٹھیک ہے اس میں اپنے کیا کرنا ہے کہ سو مائکرو لیٹر سا جو ہم نے بنایا تھا سسپنشن سی ٹھیک ہے پی پٹ لیا سو مائکرو لیٹرس اس کو ڈالا اس نے کہا ایک اے جو ہے جو جیس پر ہم نے تیسٹیوب پر اے لکھائے اس کو اپنے انڈی سرہے ڈالنا ہے جو بھی پھر لکھئے اس کو بی ڈالنا ہے جو د ہے اس کو اپنے انڈی سرہا ڈی ڈالنا ہے آپ نے اس کو پھر ایک منٹ کے لئے تین چھہسو عرم پر سینٹر فوج کرنا ہے ایق مینٹword اگر کسی میں ایک گلوٹنیشن آگیا ہو تو اس مینز کے پاس ایٹھو نیکیٹوٹی کی تو آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کسی میں آگر اس میں آگیا ہو ایک گلوٹنیشن تو ایٹھو نیکیٹوٹی ہے اس کو پھر آپ دیکھنا ہے کہ کون سی پاس اٹھوٹی ہے اے 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 بی 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 اس طرح سے دیکھیں تو یہ یہ تھا یہ طرح کسی اگر آپ دیکھیں گے میکرو 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 جو ہوں وہ ہم آگوں سے جو دیکھا جا سکتا ہے دیکھیں مائکرو میکروسکوپ کے نیچے بھی دیکھ سکتے کے مطلب سلائیڈ ہے اس نے آپ دیکھ لے کہ یہ کون سی آب سلائیڈ بنائی دیکھیں اس طرح سے اے بی ڈھی اس پر اے ڈالے اس پر یہ ڈالے بی بی ڈالے ڈی پی ڈی 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 کیس کو چھے کریں مائکروسکوپ کے سریعے سے جو آگیا ایک گلوٹنیشن میں آپ دے سکتے کے اے اور بی پاس اڈیا ہے جو بی ڈی کی یہ تھا فرینڈز آہ فیلو بلڈ بینکنگ میں کہ آپ بلٹ کس طریقے سے لیتے ہیں بلٹ کو کس طریقے سے سپرٹ کرتے ہیں اور پیر بلٹ کس طریقے سے بلٹ گروپ کو چے کرتے ہیں یہ تھا آج کا ٹوپیک جو میں نے آپ کو ساتھ ڈسکس کیا جو بندہ نہیں سمجھ پایا ہو وہ مجھے کمیٹ میں بتائیے کہ سر جی میں اس جس کو نہیں سمجھ پایا پھر میں آپ کو دوبارہ اس جس کو سمجھاؤں گا جو لوگ نہیں ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں آئیکن کو بھی پریس کرتا کہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ایڈی ٹائم پر پہنچیں آپ اسے فائدہ ہوتا ہے دینکیو سو مچ آپ پھر ملتے ہیں خدا حافظ